آج ہم سیکنڈری مرٹاپلائٹس یا دویتیق اپاپچے کے بارے میں اس کا پریچہ اور مہت کے بارے میں بات کریں گے پادپو کی کارکی اون جیو اڑوں کے ادھیان سے اس پشت ہوتا ہے کہ پادپو میں اپستیت ویبھن پرکار کی ایک جیو انیک پرکار کی اپاپچے کریاؤں کے فلسروپ نرمت ہوتے ہیں اس میں سے کچھ جیو اڑوں پدار سبھی پادپو میں سوان روپ سے پائے جاتے ہیں تطھا آدھا ہر بودھ جیوی کریاؤں کے لیے آوشہ ہوتے ہیں اتھوہ انہی کریاؤں سے بنتے ہیں یہ پدار پراتھمک اپاپچے پریبری میٹابولائٹس کہلاتے ہیں ڈی این اے آر این اے پروٹین کارپوہیڈریٹ وساہ امینو عمل اتیادی ان کے ادھارن ہیں ان کے اطرق انیک پدار پادپو میں بنتے ہیں جو سبھی میں سوان روپ سے نہیں پائے جاتے تطھا سیکنڈری اپاپچے کہلاتے ہیں سیکنڈری میٹابولائٹس کہلاتے ہیں پادپ اپاپچے کریاؤں کے دوران انیک پرکار کے پدارتوں کا نرمان ہوتا ہے جو پرتیکس روپ سے پادپ بردھی اہم بکاس میں کوئی یوگدان نہیں دیتے انہیں دیتی ایک اپاپچے کہا جاتا ہے یہ انیک پراتھمک اپاپچے پدارتوں کے نرمان کے دوران انیک مدھے بردھی پدارتوں سے نرمت ہوتے ہیں الکیلائیڈ، فلیوینائیڈ، فینولک ایسیڈ، ٹینین، روبر، کلائیکو سیڈ اتیادی ان کے کچھ ادھارن ہیں انیک دیتی اپاپچے لپیڈ، کارباہیڈرٹ، امینو ایسیڈ، پروٹین آدھی کے ویوتپن یعنی ڈیریویٹیبز ہوتے ہیں یہ پراتھار سبھی پادپوں میں سوان روپ سے نہیں پائے جاتے ان کا ویترن ویششت پادپ سموہوں ایوم اوتکوں میں سیمیت رہتا ہے سیمیت ایوم ویششت سموہوں میں ویترن کے کاران دیتی اپاپچے ورگیری ٹیکسونومی کی سندر میں مہتپن ہوتے ہیں حالانکہ دیتی اپاپچے پرتیخش بدھی ایم وکاس میں مہتپن نہیں ہوتے کنتو ویبھن اپاپچے انیک مہتپن پرکریہوں میں سائق ہوتے ہیں ادھارن لگنین کوشکہ کو مجبوتی پردان کرتا ہے انیک دیتی اپاپچے پشپوں میں ویششت سگند پردان کرتے ہیں جو ویششت کیٹ آدھی کو آکرشت کر پراغن کریا میں سائق ہوتے ہیں انیک پرداث روگانوں سے سرکشہ پردان کرتے ہیں پادپوں میں انیک اتھوہ سٹیرول ڈرنگ ہارمون ہے جو پردان سنگل رسجاؤں میں وانچت پردان انگ اتھوہ اسطلب تک آکرشت کرنے میں سائق ہوتے ہیں دوسرا انیک اچو ورگی پادپوں فائٹو سٹیرول ویبھن پرکار کے کیٹوں میں سرکشہ پردان کرتے ہیں ایسے کیٹ جن میں ان اسٹیرول سے بچاپ شروع کوئی تندر وکشت نہیں ہیں یدی انہیں گرھن کرتے ہیں تو ان کے باہر میں کمی مولٹنگ میں ویویدھان اتھوہ مرتی تک بھی ہو سکتی ہے تیسرا کیٹوں میں ویششت آرسل پوڑا میں اسٹیرول ڈرنگ ہارمون کے روپ میں بردھی میں سائق ہوتے ہیں چوتھا سیپونین ایک پرکار کے اسٹیرول ہیں جن میں ڈیٹرجینڈ پروپرٹیز ہوتی ہے ایوام انہیں شامپو سابون ڈیٹرجینڈ آدھی میں پریوک کیا جاتا ہے پانچوان اسٹیرول جیوان کوشکاؤں کی اترکت انسوی کوشکاؤں کی جھلیوں میں پائی جاتے ہیں ایوام ان میں اسٹیرطہ پدان کرتے ہیں ہمبر چھے کچھ پادف سیپونین کو ویبین ہاربونوں میں پرویرتیت کیا جا سکتا ہے ڈرائیس جینین کو ایسٹرو اسٹیروجن پروزیسٹینون اور کورٹیکو سٹیروائٹس میں بدلا جا سکتا ہے ساتھوں سیپونین پوشن میں ہاربل آشد کے روپ میں تدھا پرسادن سامگرینی کاسمیٹک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہارٹوہ کارڈیئر گلوکو سائٹس کا اپیوپ آشدی کے روپ میں ہردے ٹونک کے روپ میں اتھوہ اچھ رکتا چاپ یعنی ہائی بلڈ پیشر اتھوہ ہردے پات یعنی انتیرو اسکلورسس کے کارن ہونے والے ہارٹ فیلیور کے عوستہ میں ہارٹ بیٹ کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے انہی گھردائر ہوگی نیمی طرف سے ڈی جوکسن ڈی جی ٹاکسن آدھیکہ آشدی کے روپ میں اپیوپ کر رہے ہیں نو نمبر انیک اسٹیروڈ منوش کے لیے مہتپور ہیں کیونکہ انہیں انیک جنتوں ہارمونوں ایوان وشنشتہ پروزیسٹیرون کے لیے پوروگامی کے روپ میں اپیوپ کیا جا سکتا ہے انتیم دسوہ پاتپوہ مکیٹوں کے مولٹنگ سے سمبندیت ہارمون بھی پائے جاتے ہیں تتھا یہ اسٹیروڈ ایک پرکار سے ان کے لیے ویٹامین کے روپ میں کائرے کرتے ہیں دنے والد موسیقی